موسیقی اس کے چھٹے باپ کی ہم 27 ویں آیتِ مقدسہ سے سنیں گے ایک دن یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سامین سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اپنے کیناوروں کا بلا کرو اپنے تانوں کے لئے برکت چاہو اپنے مفتریوں کے لئے دعا کرو جو تیرے ایک گال پر تماشا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے اور جو کوئی تیرا چوگا چھین لے اسے کرتا لینے سے بھی منع نہ کر جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے اور اسے جو تیرا مال لے پھر مت مانگ اور جیسا تم چاہتے کہ لوگ تم سے کریں تم بھی ان سے ویسا ہی کرو اور اگر تم اپنے پیار کرنے والوں سے پیار کرو تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گنے گار بھی اپنے پیار کرنے والوں کو پیار کرتے ہیں اور اگر تم ان کا بھلا کرو جو تمہارا بھلا کریں تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گنے گار بھی یہی کرتے ہیں اور اگر تم انہیں کرس دو جن سے وصول ہونے کی امید ہے تو تمہارا کیا احسان ہے کیونکہ گنے گار بھی گنے گاروں کو کرس دیتے ہیں تاکہ ان سے پورا وصول کریں بلکہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور بھلا کرو اور وصول ہونے کی امید نہ رکھ کر کرس دو تو تمہارا عجر بڑھا ہوگا اور تم حق تعالیٰ کے فرزند ہوں گے کیونکہ وہ ناشکروں اور شریروں پر بھی مہربان ہے اس لیے تم رحیم بنو جیسا تمہارا باپ رحیم ہے عیب نہ لگاؤ تو تم پر بھی عیب نہ لگایا جائے گا مجرم نہ ٹھہراؤ تو تم بھی مجرم نہ ٹھہرائے جاؤگے بھری کرو تو تم بھی بھری کیے جاؤگے دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا کیونکہ جس پیمانے سے تم نابتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی نہ پا چھائے گا انجیلِ مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی چھائیں مصیح میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں آج ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کریں سوچیں خیال کریں کہ اگر خدا ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں کی ہمیں جسمانی سزا دیتا تو ہم انسانوں کی حالت کیسی ہوتی اگر خدا ہماری ہر ایک گلپی کے بعد ہر ایک گناہ کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی جسمانی سزا دیتا تو ہماری حالت کیا ہوتی ہم میں سے بہت سارے بہت سارے کی بجائے ہم اگر سارے کے سارے کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی کسی کا بازو ٹوٹا ہوتا کسی کے چہرے پر زخموں کے نشان ہوتے کان زخمی ہوتے سر پھٹا ہوتا ہر طرف ہمیں یہی منظر نظر آنا تھا اگر خدا ہمیں جسمانی سزا دے رہا ہوتا لیکن یہ خدا کی شفقت ہی ہے خدا کی یہ رحمت ہی ہے خدا کی یہ مہربانی ہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے اپنی رحمت سے اور اپنی شفقت سے زبور ایک سو تین اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اے خداوند اگر تُو بدیوں کا یاد رکھنے والا ہو تو اے خداوند کون ٹھہرے گا لیکن تیرے پاس گناہوں کی مغفرت ہے خدا کے پاس گناہوں کی مغفرت ہے وہ انسان کی بدیوں کو یاد نہیں رکھتا بلکہ کیا کرتا ہے وہ معاف کرتا ہے بار بار معاف کرتا ہے انگنت معاف کرتا ہے اور یہی اس کی محبت ہے یہی اس کا پیار ہے کہ وہ بار بار ہمیں معاف کرتا ہے آج کی تلاوتیں آج کا جوابی زبور جو ہم نے سنا یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کیسا رحیم ہے خدا کی رحمت کے تجربات بیان کیے گئے ہیں خاص طور پر جو جوابی زبور پڑا گیا تلاوت کے بعد پہلی تلاوت کے بعد زبور ایک سو دو اس میں لکھا ہے جو ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا پکارا کہ خداوند رحیم اور مہربان ہے خدا کون ہے خداوند رحیم اور مہربان ہے ایسا ہے کہ نہیں بلکل ایسا ہے اس کی رحمت ہماری زندگی میں نظر آتی ہے اور جب ہم نے آگے جا کے سارے زبور کی آیات پڑھی تو اس میں واضح طور پر لکھا کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اس کی شکر گزاری کر جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کے کسی احسان کو فراموش نہ کر یہ خدا کا احسان ہی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے لکھا ہے کہ وہ تجھے تیری تمام بدیاں معاف کرتا ہے وہ تجھے تیری تمام بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے وہ تیری زندگی کو ہلاکت سے چھراتا ہے وہ شفقت اور رحمت کا تاج تجھ پر صد رکھتا ہے لکھا ہے کہ خدا رحیم اور مہربان ہے گصہ کرنے میں دیمہ اور نہائیت شفیق ہے وہ ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے نہ ہی ہم سے وہ بدلہ لیتا ہے بلکہ وہ ہمیں معاف کرتا جاتا ہے اور خدا اس کے بارے میں اس کی محبت کے بارے میں لکھا ہے جس قدر مشرق مغرب سے دور ہے مشرق اور مغرب ایک نسی سے دور ہیں ویسے ہی وہ ہمارے گناہ ہم سے اتنی دور کر دیتا ہے اور جس طرح ایک باپ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے اسی طرح خدا اپنے درنو والوں پر رحم کرتا ہے بہت خوبصورت زبور ہے جو کہ آج کی طلاوتوں کا نچوڑ ہے آج کی طلاوتوں کا خلاصہ ہے جو ہم نے تینوں طلاوتیں سنی پہلی طلاوت ہم نے سیمول کی پہلی کتاب میں سے سنی جس میں ہم نے سنا کہ خدا کے دو بندے شاول اور دعود دونوں بادشاہ ہیں بن اسرائیل کے شاول پہلا بادشاہ اور دعود کونسا بادشاہ ہے دوسرا بادشاہ ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ شاول جو ہے ابھی حکومت اس کے ہاتھوں میں ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ دعود نے ایک بہت بڑے سورمہ کو مار دیا اس نے بہت سارے لوگوں کو جنگ کر کے مار دیا جس کے بارے میں وہاں کے بن اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ شاول نے مارا کن کو ہزاروں کو اور دعود نے مارا لاکھوں کو اور اس شہرت کی وجہ سے اس شہرت کی وجہ سے کہ لوگ مجھ سے زیادہ دعود کو پیار کرتے ہیں مجھ سے زیادہ دعود کی پرواہ کرتے ہیں مجھ سے زیادہ دعود کو پسند کرتے ہیں تو شاول کیا کرتا ہے وہ دعود کو مارنے کے لئے نکلتا ہے اس نے تین ہزار جو بہترین اس کے فوجی تھے وہ لیے اور نیزے لے کر وہ اس کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا پہلا سیمول اس کے چھوٹس میں باب میں سنی تھی تو پہلا سیمول اس کے چھوٹس میں باب میں بھی ایک معافی اور واقعہ ہے کہ جب شاول مارنے کے لئے جاتا ہے تو دعود اپنے ساتھیوں کے ساتھ غار میں بیٹھا ہے اور اسی غار کی اندر شاول رفعہ حاجت کے لئے جاتا ہے وہاں پر دعود کے ساتھی ہیں وہ کہتے کہ دیکھ تیرا دشمن تیرے ہاتھ میں ہے جا اور جا کر اس کو نیزہ مار دے اور ختم کر دے تو دعود کہتا ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ یہ کون ہے خدا کا ممسو ہے خدا کا مسہ ہوا ہے تو میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ وہ کیا کرتا ہے وہ جاتا ہے اور چھپکے سے اس کے جو چوگہ ہیں کہ میرے آقا میرے مالک میرے بادشاہ تم میرے ساتھ کیوں خفہ ہے میرے ساتھ کیوں لڑ رہا ہے کیوں میری جان کا دشمن بنا بیٹا ہے لوگوں کی باتوں میں آ کر دیکھ تو خدا کا ممسو ہے تجھے خدا نے مسہ کیا ہے تو میں تیرے خلاف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا میں تیرے خلاف اپنی تلوار نیزہ نہیں اٹھاؤں گا تو کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے تجھے مار نہ ہوتا تو میں تیرے اتنے قریب تھا کہ میں تجھے مار سکتا تھا میں تیرا چوگہ دیکھ کٹ کے لے کہ اپنا چوگہ دیکھ دوبارہ شاول جاتا ہے اور دوبارہ پھر لوگوں کی باتوں میں آتا ہے اور چھبیس میں بات میں پھر جو آج کے تلاوت میں سنا کہ وہ زیف کے بیابان میں گیا ہے اور دعوت کی تلاش کرتا ہے اور شاول خیموں میں لیٹا سو رہا ہے اور اس کے سر کے نیچے اس کا نیزہ ہے تو دعوت جاتا ہے اور جا کر اس کا نیزہ اٹھا لیتا ہے اور دوبارہ جب اسے آواز دیتا ہے باہر جا کر کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سر کے نیچے سے نیزہ نکالا ہے میں مارنے کو تجھے مار سکتا تھا ختم کرنے کو میں تجھے ختم کر سکتا تھا بدلہ لینے کو میں بدلہ لے سکتا تھا لیکن میں خدا کے ممسو کے خلاف کوئی بات نہ کروں گا میں خدا کے ممسو کے خلاف کوئی ہاتھ تلوار نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو خدا مجھے کبھی معاف نہ کرے گا اس لیے وہ کہتا ہے کہ انسانوں اپنے لوگوں اپنے وزیروں کی باتوں میں نہ آ بلکہ تو کیا کر تو مجھے معاف کر دے تیری جو غلط فہمیہ ہے دور کر لے تو ایسا ہی وہ آواز دیکھ کر پھر اسے اٹھاتا ہے اور پھر شاول کہتا ہے کہ یقینی طور ترقی کرے گا لیکن میرے ساتھ ایک قسم کھا اور وہ قسم کیا کہ تو میری نسل کو میرے خاندان کو کچھ نہ کہے گا جب تو اپنی بادشاہت میں آجائے اور دعوت کہتا ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا کیونکہ یہ خاندان خدا کے ممسو کا خاندان ہے تو یہاں پر کیسے لوگ دونوں ہی طاقتور ہیں دونوں ہی مارنے والے ہیں لیکن خدا کیسے ان کو یہ قوت دیتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کریں کیونکہ معاف کرنا خدا کے لوگوں کا کام ہے میرے عزیزو آج کی پاک انجیل میں آج کی پاک انجیل جو ہم نے سنے قدس لوکا کے مطابق اس کے چھٹے باپ میں سے تو اس اقتباس کو جو آج ہم نے سنا یہ اس اقتباس کو میدانی وعظ کہا جاتا ہے مقدس متی کی انجیل اس کے پانچ وے باپ میں ایک پہاری وعظ ہے کہ خدا یسم سی پہار کے اوپر پہار کی چوٹی پر بیٹے ہیں تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہیں جو رحیم ہیں ان پر رحم کیا جائے گا مبارک ہے جو سلح گراتے ہیں وہ خدا کی قربت کو دیکھیں گے تو اس ہدایات کیا ہیں ہدایات جو ہیں وہ معافی کی ہیں قبولیت کی ہیں پیار کرنے کی ہیں محبت کی ہیں یہ ساری ہدایات جو آج ہم نے آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنی مقدس لکہ چھے باب ستائیس سے اٹیسویں آیت میں یہ تمام جو ہدایات ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے گال پر تماشا مارے دوسر بھی اس کی طرف کر دو کہا گیا ہے کہ کسی کو کرزہ دو تو واپس نہ لو اس کو سلام نہ کرو جو تمہیں سلام کرتا ہے تم اس کو پیار نہ کرو جو تمہیں پیار کرتا ہے بلکہ کہا گیا کہ عیب نہ لگاؤ تا کہ تم پر بھی اپنا لگا جائے اس پیمانے سے نہ پو جس پیمانے سے تم چاہتے ملے نہ پا جائے اور کہا گیا کہ سب کو پیار کرو اور جو تم سے مانگے اسے دے دے جو تمہارا چوگہ لینا چاہے اسے کرتا بھی دے دے اور کہا گیا بتایا گیا کہ اور جو تمہارے ایک گال پر تم مارے دوسرا بھی کر دو آج سوچنا ہے کہ کیا یہ کرنا احسان ہے کے نہیں کیا یہ کرنا جو مسیح یسو نے کہا یہ کرنا آسان ہے کے نہیں بہت مشکل ہے ہم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی بات کر کے جائے تو جائے کہاں پر لیکن یہ مسیح یسو کی محبت کا تقاضہ ہے اس کی شاگردیت کا تقاضہ ہے جیسا اس نے کہا مقدس لوکہ کی انجل اس کے نام باب میں کہ اگر کوئی میرا شاگرد بننا چاہے تو وہ کیا کرے خود انکاری کرے اور اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے سلیب اٹھانے کام کیا جائے کیا کیا جائے معاف کیا جائے کیا کیا جائے محبت سے پیش آیا جائے کیا کیا جائے کہ تمہارے گال پر کوئی تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف کر دو یہ ساری چیزیں مشکل ضرور ہیں لیکن میرے جزو ناممکن نہیں مشکلیں ضرور ہیں یہ مشکل کام ہے لیکن ناممکن نہیں کیونکہ معافی کا کام خدا کے لوگ کرتے ہیں اور بدلہ لینے کا کام جو انسانی فطرت ہے بدلے کی آر وہ کرتی ہے اور اسی بدلے کی آر نے انہی تانوں کی آر میں گھر کے گھر تباہ ہو چکے ہیں محبتیں پھیکی پڑ چکی ہیں بہنبائیوں کے خون سفید ہو چکے ہیں خاندانوں کے خاندان تباہ ہو چکے ہیں اس لیے پاکمہ کلیسیہ ہمیں آج یہ تلاوتیں دوبارہ سناتی ہیں تاکہ ہم اپنی محبت کو جانے اپنے مسیحہ کی جو تعلیم ہے ان کو جانے کیونکہ مسیح یسو نے یہی تعلیم دی ہے کہا ہے کہ اگر تم میرے شاگرد بننا چاہتے ہو تو تم میری باتوں پر عمل کر میرے پیچھے آجاؤ اور میرے پیچھے آنے سے مراد یہی ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کیا چاہے مسیح یسو نے کہا جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے وہ میرا شاگرد نہیں ہو ہوسکتا جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا بلکہ میرا شاگرد کون ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر کیا کرتا ہے عمل کرتا ہے جو میرے کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے اور مسیحی مذہب کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ ہنڈر پرسنٹ سو فیصد یسو کی تعلیم پر عمل کیا جائے جب عمل کیا جاتا ہے تو ہماری زندگی میں بہار آجاتی ہے یہ عمل کیا جاتا ہے تو ہمیں برکتے مل جاتی ہیں شفا مل جاتی ہے اور جب میں اس تلاوت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا تاریخ کا 27 دسمبر 1983 کی بات ہے کہ دنیا کا بہت ہی مشہور ایک میکزین ہے ٹائم میکزین جس کا نام ٹائم ہے انگلش رسالہ ہے ٹائم میکزین اس کا نام ہے اس پر ایک 27 دسمبر 1983 کو ایک تصویر شایع ہوئی اس کا جو مین پیج تھا اس پر ایک تصویر لگی تھی کہ ایک نوجوان ہے جس کی عمر تقریباً 22 سے 25 سال کے قریب ہے اور وہ جھکا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ ایک بزرگ کے ہاتھ میں ہے اور اس بزرگ نے سفید لباس پہنا ہے اور اس بزرگ کا بھی سر جھکا ہوا ہے اور دونوں یوں لگتا ہے کہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو تصویر تھی ایک کمرے سے لی گئی جس میں چند سلاخیں نظر آ رہی ہیں صرف دو کرسیے ہیں ایک چار پائی ہے اور ایک چھوٹا ٹیبل ہے اور ان چیزوں کے علاوہ وہاں پر کچھ نہیں ہے اور یہ جو نوجوان تھا جس نے ٹی شرٹ پہنی ہے جو اپنے ہاتھ ایک بزرگ کے ہاتھوں میں دیئے ہوئے ہیں اس کا نام محمد علی تھا جس کا ہاتھ ہاتھ دیئے تھا اور یہ وہ نوجوان تھا جس نے انیس سو کیاسی میں اسی پوپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا ویٹیکن کے اندر جا کر گولی ماری تھی اور گولی ان کو چھوکر گزری تھی اور وہاں کی سکیورٹی نے ان کو پکڑا جیل میں ڈال دیا لیکن چھبیس دسمبر کو یہی پاپ آزم اس نوجوان کو معاف کرنے کے لیے جیل کے اندر خود گیا اس نے پکارا نہیں بلایا نہیں اسی قاتل کے پاس گیا جس نے اس پر قاتلانہ حملہ کیا تھا اور بینہ سکیورٹی کے اس کمرے کے اندر مجود ہوا اور اس کو جا کر معاف کیا کیونکہ مسیحیت کا یہی تقاضہ تھا اس کا نام محمد علی تھا ترکی سے تلق تھا اور جب پاپ آزم نے اسے معاف کیا اور معاف کرنے کے بعد اسے فوراً اس کے ملک میں ترکی میں ازاد کر کے بھیج دیا گیا جب پاپ آزم کی وفات ہوئی تو پھر وہی تصویر دوبارہ دوزار چودہ میں شائع ہوئی کہ جب وہی نوجوان انیس سو تریاسی کے بعد سن دوزار چودہ میں اسی پوپ کی قبر پر پھول لے کر گیا اور جا کر زور زور سے رویا اور کہا کہ میں نے ایسی محبت دنیا ہمیں کبھی نہیں دیکھ اور ایسی محبت میں نے کہیں نہیں چانی تو میرے سزو یہ باتیں جو ہم نے انجیل مقدس میں سنی اس مقدس ہستی پوپ جان دوم جو کہ جن کو ہم میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا جو ہمارے ملک میں بھی انیس سو کیسی میں آئے تھے کراچی میں انیس سو کیاسی میں پاپ آزم آئے تھے وہی یہ مقدس ہستی ہیں جس نے یہ عظیم کام کیا معاف کیا اور ہمیں بھی درست دیا کہ یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں آئیں آج خدا سے یہی دعا کریں کہ خدا ہمیں برکہ دے تاکہ ہم اپنی ایک دوسرے کی قدورتوں کو مٹا سکیں دل سے معاف کر سکیں بدلے کی آر سے نکل کر قبولیت کی محبت میں جائیں معاف کریں قبول کریں برداشت کریں اور محبت سے پیش آئیں اور مسیحت کو عملی طور پر مسیحت یسو کی تعلیم کو عملی طور پر اپنی زندگی میں جگہ دیں تو پھر اور فضائل کو لے کر آ جائے گا مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے موسیقی